ممبئی سے کیوں لڑنا چاہتے ہیں گریب لوگوں کے جو دکانیں توڑی گئی جو بیس بیس سال سے تیس تیس سال سے وہاں پر چھوٹا چھوٹا کاروبار کر رہے تھے ایک بزرگ آدمی کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا جو روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری روزی روٹی ہے تو اسی کے اوپر تھی اور میں تیس سال سے یہاں پر ایک چھوٹا سا گیاریت چلا رہا تھا اور اسی کے آنکھوں کے سامنے اس کی وہ روزی روٹی کا ذریعہ ہے تو بلڈوزر کے ذریعہ توڑا گیا تو میرے مند میں ایک سوال آیا تھا کہ اتنی بیبسی کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ ممبئی جیسے اتنے بڑے شہر کے اندر لوگ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ نیتہ جو کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو عجید دادا کی ان سی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو شرسینہ کے اندر بھی گئے ہوئے ہیں وہ نیتہوں کی بیبسی کیا تھی کہ وہ لوگ آواز اٹھانے کے لیے تک تیار نہیں تھے میرا روڈ کی اس گھٹنا کے اوپر بھاجب کے چھوٹے موٹے چلر نیتہ آکے وہاں پر کس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے تھے تو میرے مند میں یہ سوال آیا تھا کہ آخر وہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ کی قوم اگر رہتی ہے اتنے سارے لوگ وہاں پر حق انصاف سچائی اور لڑائی کی بات کرتے ہیں تو وہ خاموش کیوں تھے میں تب سمجھ میں آیا ہے کہ جو مسلمان ایمیلیس تھے جو عجید دادا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اکنا شندے اور بھاجب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو وہ ان کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہ تھا کہ خاموش بیٹھو کر کے اور وہاں پر وہ بے بسی دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ نہیں بمبئی میں جانا چاہیے اور بمبئی کے اندر جتنے بھی مظلوم ہیں جتنے بھی پریشان لوگ ہیں ان کے لیے ایک طاقت بن کر کھڑے رہنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ لیا ہے میں نے اصد صاحب کو یہ پرستاؤ دیا ہوں کہ صاحب کیوں نہیں ہم وہاں پہ اپنی خسمت آزما سکتے کیونکہ جب ہم اورنگ آباد میں کھڑے ہوئے تھے تو اورنگ آباد میں بھی 2019 کے اندر کہیں سارے دگج دگج لوگ تھے ارے کہاں سے آتا جیتا کیا نہیں جیتا کون دیتا یہی بھاشا کرتے تھے لیکن الحمدللہ جیت کے آئے تھے آگے بھی اگر ہمارے خسمت میں رہے گا تو بلکل وہاں سے بھی خسمت آزما ہی جا سکتی ہے تو ماحول مہاراسترہ کے اندر بنتا جا رہا ہے میں نے کل کے دل ممبئی کی پوری ٹیم آئی تھی ان کے ساتھ چرچہ کیے اب ان کے اندر یہ آپس میں کھیچم دانی چل رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ کونسٹیٹوینسی سے لڑنا کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب میری کونسٹیٹوینسی سے لڑنا چاہیے کر کے اس میں تو لوگوں کے اندر ایک انٹریسٹ ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر وہاں پر کوئی مظلوموں کی جو پریشان حال جن کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے ان کے لئے اگر کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف امائم اٹھا سکتی ہے اس وجہ سے ان کے اندر بھی ایک نیا جوش امن پیدا ہوا ہے لیکن یہ سب اس بات کے اوپر نرفر کرے گا کہ بیریسٹر رسوددین اویسی صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں اگر وہ کہیں گے کہ نہیں امتیاز اورنگاباد سے نہیں تم کو نامزر سے لڑنا ہے تم کو دھولیا سے لڑنا ہے مالگوں سے لڑنے کا ہے تو ہم آ جائیں گے اگر انہوں نے کہا کہ نہیں اورنگاباد ہی تمہاری زمین ہے یہیں سے لڑنا ہے تو اورنگاباد سے لڑیں گے یہ ایک فیکٹ ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو پارٹی بھی تر ڈیفرنس کہتی تھی لیکن بی جے پی کے جیسی گھٹیا راجنیتی میرے حساب سے ہندوستان میں پسلے پچھتر سالوں کے اندر کسی نے نہیں کیا ہے کسام دام دند ہر چیز کا استعمال کر کے ہم کو ستہ میں کیسا آنے کا ہے دوبارہ یہ سب ہتکنڈے اس کے لیے اپنائے جا رہے ہیں اور جتنے لیڈرز ان کے ساتھ جوائن ہوئے ہیں جتنے لیڈرز وہ پورے کے پورے کہیں نہ کہیں بھرستہ چار کے اندر لپت ہے اور میں خود نرندر موڈی صاحب کو سمجھتا تھا کہ یہ بہت دودھ کا دھولے ہے کر کے لیکن ان کا بھاشن جب مجھے یاد آتا ہے عجید دادا کو لینے سے پہلے تو مجھے تو معلوم تھا کہ عجید دادا ہے تو صرف ہے تو سنچن گھوٹالے کے اندر موڈی جی نے اپنے بھاشن کے اندر کہا تھا کہ ستر ہزار کروڑ کا گھوٹالا سنچن گھوٹالا بینک گھوٹالا کھنن گھوٹالا یہ موڈی جی کے شبد ہے تب انہوں نے دیش کو بتائے کہ یہ ستر ہزار کروڑ روپے کے گھوٹالے کے اندر یہ ہے اور چار دن کے بعد ان کو بولے کہ میرے پاس پارٹی کے اندر آتے ہوں گے تو آ جاؤ کر کے لے لیے فوراں ان کو تو یہ اتنے دودھ کے دھولے ہوئے وزیر آزم اگر ہے اور وہ اگر ہمارے کو گیان دے رہے ہیں اور دیش کو صاف سترہ اور بلکل بھرشتہ چار مکت اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنے گھرے بان کے اندر جھاک کے دیکھئے گا آپ کا وہ بھاشن جو ہے دیو اندر فرنویس کا بھاشن یاد ہے اجید دادا ہم کو یہ ملیں گے جیسے ہی اجید دادا ہم کو ملیں گے تو ہم چکی پیسنگ چکی پیسنگ چکی پیسنگ دیو اندر فرنویس کا بھاشن تو یہ صرف جنتہ کو بے خوب بنا رہے ہیں الیکشن میں ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے بہت اچھے میرے بہت اچھے پرم میتر ہے بہت اچھے انسان ہے وہ میں ان کو چاہوں گا کہ میرے ساتھ میں بیٹھے ہم دونوں ساتھ میں بیٹھے کچھ میڈیا والوں کو بلائیں گے اور سامنے سامنے بات ہو جائیں گی کس نے کیا کیا ہے کس نے کیا نہیں کیا ہے بھاشنوں کے اندر تو میں تو خیرے صاحب سے بھی اچھا بھاشن دے سکتا ہوں زبان میرے موں میں ہے تو ان سے اچھی زبان ہے لیکن یہ ہے کہ اگر سچائی کے اوپر بات کرنے کا ہے تو خیرے صاحب جگہ آپ کی ہے سمائے آپ کا دن آپ کا بیٹھے ایک دن آ جائے ساتھ میں بیٹھے اس کے اندر ایک سائیڈ میں آپ بیٹھ جائے اور دوسرے سائیڈ میں وہ کینڈر کے جو منتری ہے جنہوں نے کہا کہ امتیہ جلیل نے کیا کیا ہے کر کے تو بھگوت قرار صاحب آپ اور آپ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے دونوں منتریوں کو بٹھا دیجئے گا ساتھ کے اندر اور حساب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس کے اندر کب بیٹھتے ہیں بتا دیجئے گا میرے کو آپ کی جگہ آپ کا دن اور آپ کا سمائے بہت سارے لوگ رہتے ہیں بہت سارے پارٹی کسی ایک شخص سے نہیں چلتی ہے کوئی نہ کوئی تو رہے گا